محسوس خواتین و حضرات السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن نیوز یو ایس اے کے پلیٹ فارم سے شفقت حمید صندوق ایڈووکیٹ کو پاکستان سے کچھ اہم اور تازہ ترین خبروں کی طرف ہم فوری طور پر جائیں گے پنجاب کے اندر جہاں پر بڑا سخت قسم کا اور بڑا اصاب شکن سیاسی مقابلہ چاری ہے میش جو ہے وہ اپنے اروج پر ہے اس کا پہلا ہاف جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے یہ میج خواتین و حضرات پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان پنجاب اسمبلی کی پچھ پر کھیلا جا رہا ہے ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے اور پی ڈی ایم کی طرف سے یہ میج تین تین گول کے ساتھ برابر جا رہا ہے اور چوتھے پانچویں اور آخری گول کے نتیجے کے لیے سٹیڈی ایم جو ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے دنیا بھر کی نظریں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اس آئینی بہران پر جمع ہوئی ہیں پہلا گول پی ٹی آئی نے تب کیا جب انہوں نے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخواہ اسمبلی کو تیئیس دسمبر کو تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے ساتھ دونوں وزراء آلہ کو وزیر اپنا سابق وزیر اعظم چیرمن پاکستان تحریک صحافی مران خان نے ساتھ بٹھا کے یہ اعلان کر کے پہلا گول کیا جسے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جو وفاق میں حکومت کر رہے ہیں انہوں نے اس طرح سے لیا کہ اگر پاکستان کے چھاسٹھ فیصد آبادی کے اندر جو ہے وہ صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ کر دوبارہ سے الیکشن میں جانا پڑتا ہے تو پھر یہ جانا مشکل ہوگا وہ تحریک انصاف کے اس ڈیمانڈ کے اوپر آنا پڑے گا توان و کرہن کے پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ وفاقی حکومت سمیت نیا الیکشن جو ہے وہ کرایا جائے باوجود اس کے پی ڈی ایم کے سپوکس پرسنز کی جانب سے رانہ سنا اللہ کی جانب سے اور ساد رفیق صاحب کی جانب سے اور دیگر کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر نیا الیکشن چاہیے تو آپ خود کیوں حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنی صوبائی اسمبلیاں ٹوڑیں ہم الیکشن کروا دیں گے اور اس کا بھرپور سیاسی جواب جو ہے وہ ایمنار خان نے دیا تھا کہ ہم اپنی اسمبلیاں تئیس دسمبر کو ختم کر رہے ہیں اور یہ وقت دینے کا ان کا جو مقصد تھا وہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ مزید ایکسپوئر چاہ رہے تھے کہ ان کی اور الیکشن کی جو مخالف قوتیں ہیں وہ کھل کر عوام کے سامنے آ جائیں تاکہ پھر جب بھی الیکشن ہو عوام کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو یہی عمل تحریک کے انصاف نے اس وقت اپنایا تھا جب انہوں نے تمام تر تارکین وطن کو دنیا بھر میں ووٹ کا حق دینے کی بات کی تھی اور پھر انہوں نے موقع دیا تھا کہ جس نے بھی آ کر مخالفت کرنی ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے تاکہ تمام تر تارکین وطن جو کوئی ستر اسی لاکھ کے لگ بھگ ہیں ان کو یہ خبر ہو جائے کہ ان کا پاکستان کے اندر دوست کون ہے اور ان کا حمایتی کون ہے اور ان کے ووٹ کے حق کا مخالف در حقیقت کون ہے اب جناب پہلے گول کی طرف چلتے ہیں پہلا گول جب کیا کے اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی تو پھر دو گول کیے گئے پی ڈی ایم کی جانب سے پہلا گول انہوں نے آ راکین پنجاب اسمبلی کی جانب سے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا کر کیا گیا جو کہ سیمڈے کے اندر جو ہے وہ سپیکر اسمبلی نے اور سیکٹری پنجاب اسمبلی نے اس کو جو ہے وہ وصول کر لیا اور اس کو ریجسٹر کر دیا گیا اور دوسرا گول پی ڈی ایم نے ساتھ ہی کر دیا کہ ایک طرف سے تحریک عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی اور دوسری جانب سے گورنر پنجاب نے بلیگ الرحمان صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم جاری کر دیا یہ آرڈر انہوں نے آئین کی آئین کے آرٹیکل ایک سو تیس کی زیلی دفعہ ساتھ کے تحت جاری کیا اب جناب ان دو گولوں کے جواب میں اب سپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی کے دفعہ میں وہ سامنے آئے انہوں نے ووٹ آف کنفیڈنس لینے کے آرڈر کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے دو صفحات پر مشتمل خط لکھ دیا گورنر صاحب کو کہ آپ کا یہ حکم اس وقت آئین کے آہ مطابق نہیں ہے کیونکہ اسمبلی جو ہے وہ انسیشن ہے اور جب اسمبلی انسیشن ہو تو جو رول آف بزنس آف پروینشل اسمبلی موجود ہیں ان کی دفعہ بائیس کی زیلی دفعہ ساتھ کے مطابق آپ پر نیا آہ سیشن بلانے کا آرڈر جاری نہیں کر سکتے ہیں علاوہ عظیم اس میں یہ کہا گیا آئی کورٹ کی رولنگ جو کہ وزیر اللہ منظور جو تھے ان کے ایک کیس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ آئی کورٹ کی رولنگ موجود ہے کہ آپ نے گورنر نے جب اعتماد کا ووٹ کال کرنا ہو تو دس دن کا وقت دینا ضروری ہے جبکہ آپ نے صرف فوٹی ایٹ آورز دیئے ہیں لہٰذا گورنر کا یہ حکم جو ہے وہ غیر آئینی ہے اب اس کے جواب میں گورنر صاحب کی طرف سے بھی رولنگ آ چکی ہے یہ جو ہے وہ تیسرا گول ہے جو پی ڈی ایم نے داگا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپیکر کی یہ رولنگ جس میں وہ گورنر کے حکم کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں یہ در حقیقت غیر آئینی ہے اب تیسرا گول داگنے کے بعد جب تیسرے گول کی باری پی ٹی آئی کی آتی ہے تو وہ یہ اس طرح سے گول کرتے ہیں کہ وہ صدر محترم کو ایک خط لکھ دیتے ہیں سپیکر کی رولنگ کے خلاف کے سپیکر غیر آئینی حکم دے رہے ہیں غیر آئینی عمل کے مرتقب ہوئے ہیں لہٰذا گورنر پنجاب کو تبدیل کر دینا چاہیے تو اس طرح سے یہ تین تین گول سے یہ پولٹیکل میچ پنجاب اس عملی کی پچ پر جو جاری ہے وہ اس وقت برابر جا رہا ہے اور جو آئندہ کی حکمت عملی دونوں طرف سے نظر آ رہی ہے خواتینوں حضرات اس میں جو نیا گول ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے نظر آئے گا وہ یہ ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد کا سیشن بلایا گیا ہے اس کے اوپر جو ہے ووٹنگ ہوگی جو کہ تحریک انصاف کے پاس اس وقت دو سو اکتر میں سے ایک سو نوے عراقین کی حمایت موجود ہے جس میں دس کافلیک کے ووٹ شامل ہیں اور ایک سو اسی ووٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اپنے ہیں لہٰذا وہ ایک سو چھاسی کی جو ایک میجیکل نمبر ہے جو ریکوائٹ نمبر ہے وہ اس کو پورا کر کے تو یہ واپس بال جو ہے وہ پی ڈی ایم کی کوٹ میں پھینک دیں گے اور پی ڈی ایم کی طرف سے جو جوابی حملے کا جو ایک اعلان کیا گیا ہے وہ اگر کرتے ہیں تو وہ گورنر کا حکم نہ ماننے کی پاداش میں وزیر اللہ ہاؤس کو سیز کرنے کا جو وہ اندیا دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون سا گول پہلے ہوتا ہے اور آخری اور حتمی جو ہے وہ گول کون کرتا ہے اور پلٹیکل میچ جو کہ یہ جاری ہے پنجاب اسمبلی کی پیچ پر یہ کون جیتا ہے لیکن کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ میچ پی ٹی آئی جیتے یا پی ڈی ایم جیتے اس میں عوام جیتتی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ نیب کے جو کیسز ختم کیے جا رہے ہیں اس کے اندر جو گریوٹی آف ایماؤنٹ ہے جو ماف کی جا رہی ہے یا جس کو ردی کی ٹکری میں ڈالا جا رہا ہے وہ کروڑوں اور عرب روپے جس کی کیسز جو ہیں وہ واپس کیے جا رہے ہیں جس میں توشہ خانہ کا کیس کو دیکھتا روز عدالت نے نیب کی عدالت میں واپس کر دیا ہے نئے قوانین کی روشنی میں اور زرداری صاحب کا جو سولہ عرب روپے کا کیس واپس کر دیا ہے نیب قوانین کی روشنی میں جو نئی طرح میم کی روشنی میں یہ عوام ہی ہار رہے ہیں وہ عوام ہی کا پیسہ ہے وہ بھی عوام کا پیسہ ہے جو ان کیسز کو بنانے پر لگا اور یہ بھی وہ پیسہ ہے جو اس فراڈ کی جو ایماؤنٹ آف گریوٹی ہے اور وہ پیسہ بھی عوام کا ہے جو اب ان کیسز کو واپس کرنے پر لگ رہا ہے اور وہ پیسہ بھی عوام کا ہے جو آئینی طرح میم کرنے میں صرف ہوا ہے اس سیشن میں جن لوگوں نے بیٹھ کر یہ آئینی طرح میم اپنے فائدے کے لیے کی ہیں شخصی فائدے کے لیے کی ہیں انفرادی فائدے کے لیے کی ہیں انہوں نے بھی تنخواہیں اور اعزازی اور وظیفے جو لیے ہیں وہ گورنمنٹ ایک چیکٹر سے لیے ہیں وہ عوام کا پیسہ ہے یہ سیاست یہ سیاسی میچ یہ سیاسی کھیل چاہے تو وفاق میں چل رہا ہے تو پیسہ عوام کا خرچ ہو رہا ہے ہار عوام رہی ہے اور یہ پنجاب اسمبلی میں چل رہا ہے اور کل اگر کے پی کے اسمبلی میں چلتا ہے تو ہارے گی عوام خرچہ عوام کا ہوگا پیسہ عوام کا جائے گا اور کون سی عوام جو کہ ابھی ایک تہائی حصہ سلاب کی نظر جس کا ہو چکا ہے جس کے پاس پوری بجلی نہیں ہے جس کے کارخانے بند ہو رہے ہیں جس کی کوہ نور جیسی ایک تاریخی مل جو ہے وہ تک بند ہو گئی ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں مزدوروں کو کام سے جواب مل رہا ہے جہاں جو ہے وہ گندم ناپید ہونے جا رہی ہے جہاں پر گیس ناپید ہو چکی ہے جہاں پر چولے بند ہو چکے ہیں جہاں پر فیصلہ باد کی لومے بند ہو چکی ہے اور انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف کو شکریہ کا بور لگا کر انہوں نے وہاں پر ایک منفرد احتجاج کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ بہت شکریہ وزیراعظم صاحب کے ہماری ملے بند ہو گئی ہے ہمیں آپ نے آرام کرنے کا وقت دیا ہے وہ عوام اب جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے وہ لوگ جن کو ہم نے چن کر اسمبلیوں میں بھیجا ہوا ہے کہ وہ ہمارے دکھ درد کے ساجی ہوں گے وہ ہمارے دکھ درد کا مداوہ کریں گے وہ ہمارے لیے کچھ اچھا سوچیں گے وہ ہمارے لیے کچھ جد و جہد کریں گے اور وہ سیاسی گولہ باری میں مصروف ہے میچ کھیلنے میں مصروف ہے ایک دوسرے کو چت کرنے میں مصروف ہے اور اس میچ کے آخر میں کوئی بھی جیتے یقیناً ہار عوام ہی کی ہوگی ایک اور خبر پر نظر ڈالتے ہیں بلاول بھٹو اس وقت موجود ہیں امریکہ کے اندر نیو یارک میں انہوں نے بیان دیا ہے اور یہ بیان انہوں نے بڑا ایک عجیب سا بیان داگا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ دہشت گردی کی لہر جو کہ خیبر پگتون خواب میں دیکھی جا رہی ہے اور وہاں کے شہری متاثر ہو رہے ہیں یہ سابقہ حکومت میں اور مجودہ صوبائی حکومت میں امران خان کی پولیسیز کا نتیجہ ہے یعنی ان کی پولیسیز کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے اور انہوں نے ایک نیا باب جو ہے وہ گفتگو کا وہ کول دیا ہے اور جواباً جواب الجواب کے اندر جو ہے وہ امران خان کے الائی عوامی مسلم لیگ کے جو سربراہ ہے شیخ رشید انہوں نے ایک مقصر ٹویٹ میں یہ بتایا ہے کہ بلاول بھٹو کا نیو یوک میں دیا ہوا یہ بیان پاکستان کے اندر ایک نئی جنگ کا آغاز ہوگا یہ ہیں ہمارے دانشور حکمران جو کہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے نہ سبائی پچ کو بخش رہے ہیں نہ وفاقی پچ کو بخش رہے ہیں نہ کسی انٹرنیشنل پچ کے اوپر جو ہے وہ اپنے مخالف سیاسی مخالفین کو جو ہے وہ رگیدنے کا موقع زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ناظرین ان خبروں کی موجودگی میں ہمیں پاکستان کی جو ہے وہ معاشی صورتحال پر جو ہے وہ بڑے خدشات ہیں کیونکہ پاکستان کی معیشت اس وقت جو ہے وہ ڈوب رہی ہے بڑی ہی ایک حیرت انگیز اور بڑی فکر انگیز خبر یہ ہے کہ کراچی کی پورٹ کے اوپر جو ہے وہ سات آٹھ جہاز جو ہے وہ سویا بین کے کھڑے ہوئے ہیں سویا بین وہ پروڈکٹ ہے جو مرگی کی خوراک کا بنیادی جزف ہے اور مرگی کی سنت جو ہے وہ اس سویا بین سے ملنے والی جو انرجی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ انحسار کرتی ہے وہ امپورٹ جو ہے وہ کلیر ہونے نہیں دی جا رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ ان جہازوں کو کلیر کرنے کے لیے امپورٹر سے ایک ارب روپے کی رشوت کے طلبکار ہیں جس کی شکایت جو ہے وہ پولٹری اسوسییشن وزیراعظم تک پہنچا چکی ہے لیکن وزیراعظم اس وقت چکے ایک ووٹ کے وزیراعظم اور اٹھائیس کلومیٹر کے وزیراعظم میں وہ اس کے اوپر بلکات رکھا نوٹس لینے کی جو ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے صورتحال میں وہ روز بار روز جو ہے وہ مجبور ہے کہ نیا سے نیا وزیر نیا سے نیا مشیر نیا سے نیا معاون وزیراعظم جو ہے وہ اس کو منتخب کرنے پر مجبور ہیں لہٰذا اور اس رفتار کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ یہ نامزدگیاں کی ہیں کہ اس وقت جو وفاقی ہماری کابینہ ہے اس کی تعداد چھہتر کی تاریخی حد تک جو ہے وہ جا پہنچی ہے اور اگر یہ مرگی کی سنت کے اوپر وہ اتنا سا خیال نہیں کر سکتے تو پاکستان کے دیگر مسائل پر وہ جو ہے وہ کیا ایڈریس کرے گے حیرت انگیز اور فکر انگیز صورتحال ہے اب تک کے لیے اتنا ہی ریڈ لائن نیوز یو ایسے سے شبکت سندو ایڈوکیٹ کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے اور اپنی آزادی کے لیے کوشہ رہیے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ